تو میں عرض کر رہا تھا کہ زانی کی سزا سنجھانا نہیں ہے بلکہ چوک میں کھڑے کر کے اس کو کوڑے لگائے جائیں اور اگر یہ زانی شادی شدہ ہے میرڈ ہے تو معلوم ہے نا شریعت میں کیا سزا ہے اس کی پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے اس کمبخت کو پتھروں سے مار گیا سنسار کیا جائے رجم جسو عربی میں کہتے ہیں ترس نہ کھایا جائے پتھروں سے مار کے دیکھو شریعت یہ بھی کہا سکتی تھی کہ گولی مار دو جب پتل ہی کرنا ہے تو گولی بھی تو ماری جا سکتی ہے نا لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں پتھروں سے مار کے ہلاک کرو اس کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو زنا سے بہت نفرت ہے بہت نفرت بہت نفرت ہے اللہ کو زنا سے کسی جرم پر اتنی بڑی سزا نہیں ہے کسی جرم پر جتنی سزا اللہ نے زنا پر رکھی ہے اور آج ویلینٹائن ڈے منایا جائے گا اس میں کتنے لڑکے زنا کرتے ہیں اس بے حد و حساب اخبار کی خبر تھی کہ پچھلے سال خفیہ کیمروں کے ذریعے ہوتلوں میں جو خفیہ کیمرے لگے ہوتے ہیں ان کے ذریعے چار ہزار برہنہ فلمیں بنائی گئی ہیں یہ باتیں نقل کرنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن ایک چیز اخبار میں آگئی ہے پھیل گئی ہے ساری دنیا میں اور یہ وہ خفیہ کیمرے ہیں جن میں لڑکی راضی نہیں تھی فلم بنانے پر مگر مختلف کمپنیوں نے ہوتل والوں کو پیسے دیئے کہ آپ خفیہ کیمرے لگا دیں پھر آپ بتاؤ ان لڑکیوں کی جب یہ فلمیں انٹرنیٹ پر یا باہر آئی ہوں گی تو ان پر کیا گزری ہوگی کئی خودکشی کے واقعات ہوئے نوجوان لڑکی کو بے وقوف بناتا ہے اور لڑکی بڑے آرام سے بے وقوف بن جاتی ہے اس کی ویڈیو بنا کے بلیک میل کرتا رہتا ہے اور ہماری لڑکیاں بے وقوف بن رہی ہیں آزادی کے نام پر مجھے نہ لڑکوں پر افسوس ہوتا ہے نہ لڑکیوں پر کیونکہ لڑکا بھی تھرکی ہے اور تھرکی کو ہدایت اللہ ہی دے سکتا ہے یا ڈنڈا چلانے کا ہمیں طاقت نہیں ہے اور لڑکی بے وقوف ہے حیرت ہوتی ہے لڑکی کے والدین پر لڑکے کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دسترس میں نہیں ہیں صبح جب جوپ پہ جاتا ہے تو ہمیں نہیں پتا جاتا کہاں یہ ہم تو سمجھ رہے تھے سہروزے کی جماعت میں گیا ہوئے لڑکے کے بارے میں تو یہ بات کہیں جا سکتی ہے کہ نہیں کہیں جا سکتی سوال پیدا ہوتا ہے لڑکی کو آزادی دینے والا کون ہے بتاؤ اس کا باپ ہے یا نہیں ہے وہ اپنی کماری لڑکی سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ بیٹی تم شادی شدہ نہیں ہو تم نے یہ موبائل کیوں رکھا ہے اپنی جیب میں تمہیں کیا ضرورت ہے موبائل کی وہ فارم کہے گی یونیورسٹی کے بہت سے کام ہوتے ہیں تو بیٹی جب موبائل نہیں تھا اس وقت لوگ یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے تھے کیا یہ دو باتیں باپ میں کہنے کا دم نہیں ہیں اپنی بیٹی سے سمجھ رہے ہیں بات کو کی نہیں سمجھ رہے ہیں یہ دو باتیں کہہ کے باپ بیٹی کے ہاتھ سے موبائل لے لے آج کے باپ میں اتنی طاقت نہیں ہے اور میں کہتا ہوں ایسے باپ کو خودکشی کر کے مر جانا چاہیے میرے غلب سمجھ میں ہا نہیں رہی یہ سارے فسادات کہاں سے شروع ہوتے ہیں موبائل سے ہوتے کی نہیں ہوتے ان نون نمبر سے ایسے میس آ گیا اس نے اگر شرم والی لڑکی ہوگی شرم وہ ہیا والی تو پہلے وہ ڈیلیٹ کر دے گی ایک ایسے میس پھر دوبارہ آ گیا ڈیلیٹ کرے گی دس دفعہ کے بعد کیا گی پڑھنے میں ہرچ کی آئے یہ شرمیلی لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں ورنہ آج کل اگر پہلا ایسے میس آیا تو یہ انتظار میں بیٹھی تھی کہ ہی سے آئے تو پھر میں ریپلائے کروں اس کو جو لڑکیوں کی آج کل حالات چل رہے ہیں اببہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ رضائی میں کے اندر یہ موبائل پہ ہو کیا رہا ہے وہ بیٹھے میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے میری بچی ہے خیانت نہیں کر سکتی میرے ساتھ بہت نیک ہے بین آپ بدگمان نہ ہو کہ آپ اس سے پوچھیں بیٹھا کیوں کیوں موبائل کیوں ہے تمہارے پاس کیوں ہے ہم نے زندگی گزار دی ہمارے پاس نہیں تھا شادی شدہ لڑکی کے پاس ہو تو چلو سمجھ میں آتا ہے شوہر کو کوئی کام ہے باہر جا رہا ہے اس کو کے واپسی پہ چار انڈے لیتے میں آئے ایک میسیج بھیڑھ دیا جیسے آج کل خواتین گئی ہے یہ باہر نکلا نہیں اور انڈوں کے اور دودھ کے میں سے آنے چاہیے ایک کلو ٹیمارٹر بھی لیتے آئیے گا سمجھ آئیے بات کیونکہ گھر آئے گا تو پھر جانا پڑے گا اس کو دوبارہ اول تو میرے پاس شادی شدہ خواتین کے بہت سارے کیس ہیں شادی شدہ میرٹ خواتین کے بہت سے کیس ہیں شادی شدہ لڑکی تھی اپنے شوہر سے ہسی خوشی محبت کے ساتھ نگی گزار رہی تھی میسیجز آنا شروع ہو گئے کالز آنا شروع ہو گئی ایک دن ریپلائے کیا تو پھر دبشہ ہوئی ہوتے 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 معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ میاں کی موجودگی میں تھوڑی باتیں ہوں گی یہ صاحب آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر آتے ہیں ان کو ٹائم پہ کھانا مل رہے ہیں ساری باتیں خواہشات پوری ہو رہی ہیں جب معاملہ ان کے ہاتھ سے نکلا پھر میاں صاحب کب کب آنے لگے ہو کیا رہے ہوئی ٹھیک ہے نا پھر جب موائل لے کے پڑا تو پتہ چلے تو بڑا لمبا حساب کی طاعت ہے کیا بتاؤں برائی کے واقعات نقل کرنا بھی برائی کی اشارت ہے لیکن یہ اتنے ہو رہے ہیں اسی مسجد میں کتنے لوگ آ چکے ہیں میرے پاس ایک صاحب کہنے لگے مولی صاحب تین سال کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری بیگم کا موبائل کے ذریعے تین سال تک کسی غیر مرز سے رابطہ رہا ہے تین سال تک پتہ ہی نہیں چلا پکڑی نہیں گئی میں نے کہا پھر کیا ہوا کہہ رہے پھر پتہ چلا کہ محترمہ راتیں بھی گزارتی رہی ہیں اس کے ساتھ میں نے کہا آپ کیا کروں میں کہہ رہے مجھے اب یہ ہے کہ یہ دو بچے جو ہیں نا یہ میرے ہیں یا اس کے ہیں مجھے نہیں پتا یہ نیک شریف لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور میں بدگمان نہیں کر رہا آپ کو آپ کی بیگمات سے خدا نخواستہ نہیں آپ جا کے مارک اٹھائی شروع کر دے سچ سر بتا یہ کس کا ہے بدگمانی شریعت میں جائز نہیں ہے لیکن بات یہ کہ یہاں تک نوبت پہنچی کیوں پہنچی کیوں نوبت یہاں تک اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ ساری شادش ودہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں بہت سے ایسی ہوتی ہیں کہ جوپ بھی کرتی ہیں گھر سے باہر بھی رہتی ہیں لیکن کوئی خرابی میں مفتلہ نہیں ہوتی وہ ہوسٹل تک میں رہ لیتی ہیں پھر بھی کچھ خراب نہیں ہوتی لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی موسیقی